ڈائیسٹری سسٹم پی جن کبوتر کے بارے میں کیوں کیا کھاتا ہے کیسے کھاتا ہے کیسے ڈائیسٹری سسٹم اس کا تھوڑا یونک فیچر ہے اور یہ اس حساب سے یہ بہت ہی ڈائیسٹری سسٹم ہوتا ہے اس کی ایکٹیوڈیس بہت ہی فاسٹ ہوتی ہے ڈیلی اپنے وزان کا آدھا یہ فوڈ گرینز بگر کو کھاتا ہے کیونٹیس کے میٹابولیک ریٹ کافی ضرورت ہوتی ہے انرجی کے بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کے ایلیمنٹری کنال میں ایک لمبی کوائلڈ اور الگ الگ ڈائیمیٹر کی ایک نیلی ہوتی ہے جو کی ماؤت سے سٹارٹ ہو کر بوکل کووٹی فیرنگ سیسو فیگس سسٹم اک اسمار ہیشنز ڈائن لارڈ انٹرس ڈائن اور آخر میں کلویکل اپرچر دوارے یہ باہر کھوتی ہے اب تھوڑا الگ الگ پارٹس کے بارے میں اس کے بہین کروں جیسے ماؤت ہے ماؤت ایک وائٹ سلٹ کی طرح ہوتا ہے اور یہ باہر ہورنی بکس کے دوارہ باہر کھوتا ہے جس میں کوئی دانت نہیں ہوتے مک اندر کی طرح بکل کیوٹی میں کھوتا ہے بکل کیوٹی ایک انٹیریئر اس کا جو پورشن ہوتا ہے یہ اس کی فلور میں ایک ٹنگ ہوتی ہے جو کی ایک لارڈ نیرو اور سموار ٹرینگلوی سٹیکچر ہوتی ہے اور پوائنٹ ایٹ اس کا پوائنٹ ایٹ ٹپ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹیسٹ بڑھ بہت ہی کم پائی جاتی ہے اس لئے اس کو زیادہ بھوجن کی ٹیسٹ کی ضرورت میں پڑھتی ہے ڈائریکٹ پورٹ گرینز کو یہ نکل لیتا ہے اس کے بعد فیرنگز بکل کیوٹی کا پیچھلا بھا فیرنگز میں کھولتا ہے اس کے فیرنگز میں ایک جوڑی الانگیٹڈ اپرچہ ہے جس کو ہم پوسٹیریر نیرس کرتے ہیں اس کے روپ میں کھولتا ہے اور یہ پلیٹلیٹس کے فول کے دورہ ڈھکے رہتے ہیں اور یہ پورشن اسکل کے روپ میں پائی جاتا ہے نیرس اپرچر کے پیچھے ایک سنگل میڈین اپرچر ہوتا ہے جیسے اسٹریشن آر فرینجو گلائٹوپینک ٹیوب کرتے ہیں فیرنگز کا فلو ایک اوول اپرچر میں کھولتا ہے جسے گلائٹس کہتے ہیں اور یہ ٹریکیہ میں جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے اسو فیگس اسو فیگس ان کروپ فیرنگز کا پوستیریر پارٹس ایک لمبے ڈیسٹینسیبل اور ٹھیک والڈ ٹیوب میں کھولتا ہے جسے گلائٹ یا اسو فیگس کہتے ہیں فیرنگز کا پوستیر ہوں جو کی بڑس جلدی جلدی سویلڈ کر لیتی ہے سوکھا ہوتا ہے اور ہارڈ پوڈ گرنس ہوتا ہے اس کو اسٹور کرتی ہے اس کو نم کرتی ہے اس کو ملائم کرتی ہے اس کو ترو خود فضا گے اس کی ایک 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 بھیجان کی کوگرمل Emily сыnymیلڈ لدی ہے كون میلی گلہ میلی بیگا تو بڑس بیbsیان میلک ایک بھیجان میلی شخصی دی Weefe� خودک ماںiyitudiner recommendation ملم رفع گل میلی شخصی تم Tulpa IN beBS کی دیں ایک بیشیل اور نریشن چلتی ہے آئی آئی فضای دری idi idi zeڑنی اس کے دورے یہ نکلتی ہے اور یہ ٹائم ٹائم پر اپنے جو نیو بڑھ سے اس کے موہ میں اس دودھ کو پیجین مل کو ریگرڈیٹ کر دیتے ہیں جب تک یہ سسلہ چلتا ہے کہ جب تک وہ نیو بڑھ سے اپنا خود کے گرینز کھا سکے یہ پیجین مل پرو لیکٹنگ ہارمون کے دورہ کنٹرول ہوتا ہے جو کہ پیشیوٹری کے انٹیریئر لوگ دورہ سکریٹ ہوتا ہے اس کی اندر فیڈ پروٹین پروٹین میں کیسین ہوتا ہے اور لیکٹوز ہوتا ہے یہ پیجین ملک میل اور فیمیل دونوں کے دورہ پروڈیس ہوتا ہے اور اس کے اندر سب سے بشیس بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر 35% فائٹ کم ہوتا ہے جو کی کاؤز ملک میں 3 سے 5% ہی پائے جاتا ہے پیجین ملک سبھی پکشیوں میں نہیں پائے جاتا ہے لیکن یہ پیجین میں اس کی بشیستہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ پیرٹ میں بھی پائے جاتا ہے کراپ کے اندر کچھ میوکس سیکریشن بھی ہوتا ہے کراپ ایک پیچھے پیچھے والی بھاگ میں ایک موٹا اور اسٹمک میں کھلتا ہے اگر ہم اسٹمک کے ڈسکسن کریں اس کے اسٹمک کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا ہے پرو ونٹرکولس یہ انٹیریئر گلینڈولر پارٹ ہوتا ہے جو کی تھک وال سیک لائک ہوتا ہے تھک میوکس لائننگ اس کے دورہ سیکریٹ ہوتی اس کے علاوہ اس کے اندر گیسٹک جوس کا بھی سیکریشن ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا ہوا لگر لال کرے کے اسپلین اٹیچ رہتا ہے اسٹمک کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے گیسٹ یہ ایک لارج ہارڈ اور لیٹریڈی کمپریسٹ گیسٹر ہوتا ہے جس کی شیپ ایک بائی کنوکس لینس کی طرح ہوتا ہے اس کی دیوار موٹی اور مسکلر ہوتی اس کے جو لیومن ہوتا ہے وہ نیرو ہوتا ہے اور اپیتھیلیل کے دورہ آستریت ہوتا ہے یہ ٹھیک رپ اور ہارنی ہوتا ہے اور ایلوئی گرینی سین کلر ہوتا ہے ایک انٹریسٹنگ بات یہ کہ اس کی گیزر کی کیوٹی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کنکریٹ پیبلز اس کے اندر پائے جاتے ہیں جو کی فیجین سمیں سمیں پر اس کو نگل لیتا ہے یہ چھوٹے اسٹونز گیزر میں فوٹ کو گرینڈی کے کام آتے ہیں اور اسی کے سہارے جو اس کی مکس یہ اس کے اندر پائے جانے والے گرین جو کی سویلنگ ہو جاتے ہیں ملائم ہو جاتے ہیں اور اس کے مسلز گیزر کے مسلز کے دور جو میسٹیکیٹ ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں گیزر اس مال انٹسٹائن میں کھلتا ہے اور اس کے اوپر ایک اسفینٹر پائے جاتے ہیں جس کو کی پائلورک والب کہتے ہیں نیکسٹ اسمال انٹسٹائن یہ ایک میڈ گٹ یا اسمال انٹسٹائن کہتے ہیں یہ ایک نیرو ٹیوب ہوتی ہے جو سیونٹی فائب سنٹی میٹر لانگ ہوتی ہے اور اس کو دو پارٹ مات جاتا ہے اس کے انٹیریر پارٹ ڈیوڈینم ہوتی ہے اور پوسٹیریر پارٹ ایلیم ہوتی ہے پسٹ ڈیوڈینم یہ ڈیوڈینم گزارڈ جس میں کھلتا ہے اس کو ڈیوڈینم میں کھلتا ہے اور اس کو پر ایک پائلورک اوپننگ ہوتی ہے ڈیوڈینم ایک یو ٹیو سٹیکچر باناتا ہے جس کے اندر پینکریاز یا پینکریارٹک گلینڈز بائی جاتے ہیں یہ یو ٹیو کی جو دو لیم لائک سٹیکچر ہوتی ان کے مرد استیت ہوتی ڈیوڈینم میں تین ڈیکس پرام دے پینکریاز اس کے اندر آکر کھلتی ہے پینکریارٹک ڈیکس پینکریاز سے آتی ہے جبکی بائیل ڈیکٹ لیبر سے آتی ہے اس کے مطلب کی پینکریارٹک جوس اور لیبر کے جوس سکریشن ہے وہ اسی پارٹ میں آکر کھلتا ہے اس کا نیکسٹ پارٹ ہے ایلیم اسمائل انٹریشائنڈ کا جو ریسٹ پارٹ ہے جو بڑا سا پارٹ ہے اس کے ایلیم کہتے ہیں یہ بہت لمبی ہوتی ہے کنو کنو لیٹڈ ہوتی ہے موڑی ہوئی ہوتی ہے اور ایک یونی فار ڈائیمیٹر کی ہوتی ہے اس کے انٹر لائنگ کافی فنگر لائک پروسیس ہوتی ہے جس کو ویلائی کہتے ہیں اور یہ ویلائی اس کے انٹرنل سرفیس ایریا کو بڑھاتے ہیں بڑھانے کا مطلب ہے کی سیکریشن زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایبزارپشن کے ایریا بھی بڑھ جاتا ہو نیکسٹ ہے لارج انٹسٹائن ایلیم ایک سمان ڈیامیٹر والے لمبے انٹسٹائن میں کھلتا ہے جو لارج انٹسٹائن ہوتا ہے اور دونوں کے جنکشن میں ایک جوڑی اسمال کونکل بلائن پونچ اسپائے جاتے ہیں جسے ریکٹیلا کولک سی کی کہتے ہیں اور یہ سمبھ ہوتا وارٹر ایبزارپشن میں کام آتا ہے پرام دا فوڈ لارج انٹسٹائن جس کو ہنڈ گیٹ کے ستے ہیں یہ شورٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں پائے جانا والے فیکل میٹر کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے اس پورشن کو یعنی لارج انٹسٹائن کو دو پارٹ میں باڑھتے ہیں پہلا ہے ریکٹر دوسرا ہے کلوئی کا ریکٹر میں ایک سکڑا چار سنٹیمیٹر لمبا اور لگ بھاک سیم ڈائیمیٹر کا ہوتا ہے جیسے کی ایلیم ہوتا ہے اور یہ اس کی اوپننگ بھی سفنگٹر بالف دوارہ نیانتریت ہوتی ہے کنٹرل ہوتی ہے اس سفنگٹر اس کے ڈائیمیٹر کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے جس سے اپنے یہ پیسز کو کنٹرل میں کرتا ہے نیکسٹ ہے کلوئی کا کلوئی کا اس کا ایلیمنٹری کنٹرل کا سب سے ٹرمینل پارٹ ہوتا ہے یہ ایک لگ بھگ ٹرائی پارٹی چیمبر ہوتا ہے جس اس کے مطلب یہ کہ تھری چیمبر سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کے انٹیریر پارٹ کو کارپور ایڈیم کہتے ہیں اس کے بیچ میں ایک شار یوریڈیم ہوتا ہے جہاں کی یوریٹر کھولتا ہے اور جنائیٹر ڈیکٹ کھولتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لاسٹ میں پروکٹی ڈیم ہوتا ہے جو کی کلائکل اپر چیر میں کھولتا ہے اسمال گلینڈول ٹھیک وال بلائنڈ پاچ جس کو لیمفیٹنگ ٹیسو کہتے ہیں وہ لیمفیٹنگ ٹیسو کو برس فیمبری کئی بھی کہتے ہیں یہ لیمفیٹنگ ٹیسو ہے یہ مانتے ہیں کہ یہ انٹی باڈیز دوبار کے نیرمان میں کام آتا ہے ویمفیٹنگ ٹیسو آتی ہے مانتے ہیں جیسٹی گلنٹ اور جیسٹی گلنٹ جیسٹی گلنٹ